دنیا کا سب سے مہنگا عام قیمت ایک لاکھ روپے پر تکلو گرمی کا موسم شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے شروعات بازار میں خلوک راجہ عام کے آگمن کے ساتھ ہوتی ہے الفانجو سے لے کر دشیری لنگڑا چوسہ الفانسو یا ہاپوس جیسے کئی طرح کے عام بازار میں بکنے لگتے ہیں لیکن یہ کام ایسا بھی ہے جو کسانوں کو کروپتی تک بنا سکتا ہے اس عام کا نام ہے میا جا کی خاص چرچہ میں میا جا کی عام دیش میں ملنے والے مینگو کی اتنی ویرائٹی ہیں کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے لیکن عاموں کی سنکیہ ختم نہیں ہوتی انہی عاموں کے بیچ میا جا کی عام ان دنوں خاص چرچہ میں ہے دراصل میا جا کی دنیا کے سب سے مہنگا عام بتایا جارہا ہے مینگو فیسٹیبل میں نظر آیا دنیا کا سب سے مہنگا عام جی ہاں پکشن بنگال کے سنکیہ گڑی میں آجت مینگو فیسٹیبل میں نظر آیا دنیا کا سب سے مہنگا عام میا جا کی ایک لاکھ روپے پرتی کلو بکرے والا عام ہے اس بار مینگو فیسٹیبل میں اس عام کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ بے قرار نظر آئے کیسا دیکھتا ہے میا جا کی عام یہ عام دیکھنے میں رووی رنگ یعنی لاز رنگ کا ہوتا ہے اور کھانے میں اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ چکنے والے انسان کو سوادھ ہمیسہ کے لیے یاد رہ جائے یہ عام ساؤتھ ایسٹھ ایسیا کے کچھ کچھ حصوں میں بھی پایا جاتا ہے سلی گڑی کے ماتی گارہ میں سے تیک مول میں آئے تین دیو سے مہنگو فیسٹیبل میں عام کی دو سو پاسٹ سے ادھے قسموں کے علاوہ جاپانے عام میا جا کی کو بھی پردشت کیا گیا میا جا کی کو دنیا کا سب سے مہنگا عام کہا جاتا ہے جاپان کے میا جا کی شہر سے ہی رسطہ میا جا کی عام کی کھیتی مول روپ سے جاپان کے میا جا کی شہر میں کی جاتی ہے کئی جگہ پر اسے ایک آف سینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے وہیں ستھانی بھاسا میں اسے تائیون ٹوماغو کہا جاتا ہے لال رنگ کے عام آمطور پر تین سو پچاس گرام سے ادھے قسموں کے ہوتی ہیں کب کی جاتی ہے اس کی کھیتی اس عام کی کھیتی اپریل اور اگست کے بیچ میں کی جاتی ہے اب بھارت میں بھی ان کی کھیتی ہونے لگی ہے پکشم بانگال کے بیر بھوم جلے کے ایک کسان سوکت ہستے نے مینگو فیسٹیبل میں دس میا جا کی عاموں کی پردرشنی لگائی ہے وہ اس کے سمبند میں بتاتے ہیں کہ وہ اس قسم کو بانگلہ دیو سے لے کر آئے تھے اسے انہوں نے ٹیسٹنگ کے لیے لگوایا تھا ماتری ایک سال میں انہیں اس کی اچھے پرینام دیکھنے کو ملی میا جا کی عاموں کا اتبادن بہتر ہو رہا ہے میا جا کی عام کے فائدے میا جا کی عام سلاس میں میٹے ہوتے ہیں اور یہ انٹی اکسیڈنٹ بیٹا کیروٹین اور فالک ایسیڈ جیسی کئی ضروری گھنوں سے سمرد ہوتے ہیں انٹی اکسیڈنٹ گھن شریر کو مکت کڑوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے مکت کڑوں کے کارن اکسیڈنٹی فیٹ اسٹریس ہوتا ہے جسے کینسل ہی دروں مدوں میں آجائیمر اور آنکھوں کے جیسے اور آنکھوں کے روپ جیسی کئی بیماریوں کا جو خیم بر سکتا ہے میا جا کی عام میں پائے جانے والے بیٹا کیروٹین اور فالک ایسیڈ کو آنکھوں کے سواست کے لیے لابدائق مانے جاتا ہے میا جا کی عام کی کھیتی بھارت بنگلدیس ہائلینڈ اور فلیپینز میں بھی کی جاتی ہے بھارت میں پکشن بنگال کے لابا مددی پردیس کے جوالپور میں بھی اس آم کے کچھ پیر ہیں